بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سی ایسی گائیڈو فیچر اور میں ہوں محمد رفان اللہ چل گروہ ہو جائے شروع عبداللہ کریم کا قویسچن تھا سر ایک ویڈیو رہائش پہ بنائیں اور وہاں پہ جوب کر سکتے ہیں یا نہیں میں ایم ایس کے ساتھ اور سی ایسی سکالشپ کے ساتھ گزارہ ہو سکتا ہے اس پہ ویڈیو انشاءاللہ میں ڈیٹیل میں بناوں گا لیکن آپ کو سوال کا جواب دے دیتا ہوں آپ وہاں پہ جوب نہیں کر سکتے ہیں اور سی ایسی سکالشپ اور ایم ایس کے ساتھ جوب بالکل نہیں ہو سکتی کیونکہ وہاں پہ بہت سکتی ہوتی ہے جو سٹیڈی ویزے پہ جاتا ہے اس کو جوب نہیں کرنے دی جاتی اور باقی گزارہ ہو جاتا ہے سی ایسی سکالشپ کے ساتھ کوئی مرسلہ نہیں ہے میں اس پہ ویڈیو بناوں گا کتنا خرچہ ہوتا ہے وہاں پہ جو سٹیپنڈ دیتے ہیں اور کتنا بچ جاتا ہے گھر آپ کتنے بھی سکتے ہیں سیم کر سکتے ہیں یہ وہ ساتھ چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتا ہوں گا کسی اس پہ سپیشل ویڈیو بنا ہوں گا پتہ نہیں ہے اب یہ کیا ہے یہ انگلیش کے یوزر آئی تنگ آور دو ہے پہلے اس کا جواب دے دیتا ہوں ایڈیو میشن لیٹر ضروری ہے یا نہیں ہے نہیں ضروری پریئی میشن لیٹر پریئی میشن لیٹر جو ہے وہ وہ ایک ایٹیگری کے لیے ہوتا ہے اور ایکسپٹس لیٹر جو ہوتا ہے وہ بی ایٹیگری کے لیے مطلب کہ آپ ضروری وہ بھی نہیں ہوتا لیکن وہ آپ کے چانسز بڑھا سکتا ہے پریئی میشن لیٹر بلکل اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ٹکو اس سے چھوڑیں آئین ایم انٹرسلتر to apply for ms management sciences can you suggest me a few universities where getting admission is easy admission is easy تو کہیں پہ نہیں ہے لیکن management sciences and engineering سے related کافی سارے universities ہیں management sciences سے related اب ڈاؤنگوے university finance and economics ہے اس میں i think management ہے اور ایک آدھ اور بھی university ہے USTC ہے یو کاز میں بھی i think ہے تو اس میں آپ دیکھیں صندیپ پڑھال کا question تھا کہ please guide me for master in computer science i have less cgp in my bachelor so kindly suggest me the safe universities thank you to i think یہ زندیپ آپ شاید نیپال سے ہیں مجھے لگتا ہے ایسا ہی ہے last time بھی ایک student تھے ایک دو student جو نیپال سے تھے ان کا admission ہوا ہے تو وہ ان کا computer science to major نہیں تھا لیکن computer science کے لیے گر آپ اپر لائے کرنا چاہتے ہیں تو central south university ہے شیان جوتانگ university ہے نورت eastern university ہے اور اس کے بعد اب south east university ہے ایک آدھ اور بھی سی یو ٹی ہے اور بھی ہیں مجھے بھولی ہوئی ہیں تو سی جی پی اتنا matter نہیں کرتا آپ apply کریں انشاءاللہ سارا کام زبردست ہو جائے گا ہیا نور کا question تھا what is the period duration is it four year or five years یہ depend کرتا ہے کچھ میں چار سال کی ہوتی ہے کچھ میں پانچ سال کی ہوتی ہے minimum جو زیادہ تر لکھا ہوتا ہے چار سے پانچ سال میں اگر آپ چار سال میں آپ نہیں کر سکتے maximum duration اس کا پانچ سال ہوتا ہے لیکن چار سال کی بھی ہوتی ہے یونسٹیز میں تو یہ اس میں کوئی اتنی بڑی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ vary کرتی ہے جیسے ہمارا ایم ایس ہے ایم ایس دو سال کا بھی ہوتا ہے چائنا میں تین سال کا بھی ہوتا ہے ہمارا اب زینگزو یونسٹی جو زی زی یو ہے ہمارا جو ہے تین سال کا ایم ایس ہے ٹھیک ہے اب سیم جو ہے ایم ایس ساؤتھ ہیسی میں دو سال کا ہے ٹھیک ہو گیا اور ایسے ہی شیان جہو تان میں جو یونسٹیز ہیں جو یونسٹی ہے اس میں کچھ میجر کافی سارے میجر الیکٹیکل انجنرین کے میجر جو ہیں یا کمپیٹر سائنس کے میجر جو ہیں وہ دو سال کے ایم ایس کے لیکن جب اور کوئی یونسٹیز جو ہیں اس میں وہ میجر جو ہے وہ وہی تین سال کا ان کا جو ہے تو یہ vary کرتا ہے اسی طرح چار سال سے پانچ سال کی پی ایڈی vary کرتی ہے یونسٹی کی جو ہے اپنے اس کے requirement کے حساب سے اوکے ہو گیا اس کے بعد ہے حمد مراد کا question تھا سلام اسلام علیکم میں نے fse ics 2020 میں کمپلیٹ کیا ہے مارکس 58% ہے کیا میں بی ایس کمپیٹر سائنس یا سوفٹر انجنرین کے لئے بلا کر سکتا ہوں اگر جی اگر جی تو انٹیک کب ہوگا آپ کو میں نے پہلے کہا ہے کہ مارکس ڈیزنٹ میٹر اور انٹرمیڈیٹ جس جنہوں نے کی ہوئی ہے آپ کے پاس ایچ ایس کے اگر نہیں ہے تو آپ کو فلی فنڈیڈ سکارشپ کبھی بھی نہیں مل سکتی آپ کے پاس ایچ ایس کے ہونا چاہیے چائنیز لینگویج کے ایچ ایس کے تھری یا فور ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ پاکستان سے بیچلر کریں اور ساتھ ساتھ اپنا جو ہے ویسے اگر چائنیز لینگویج کرنا ہے تو کر دیں نہیں تو بیچلر تو پاکستان سے ہی کریں جو بی ایس ہوتی ہے تو اس کے بعد ماسٹر کے لئے پلائے کریں سندیپ پڑال کا question تھا ریکمینڈیشن لیٹر فار جنوی ٹوینڈی ٹوینڈی ایکسپٹڈ آر نیڈ نیو ون نئے بنا لیں بہتر ہے کیونکہ یونیورسٹی کچھ یونیورسٹیز نہیں کافی ساری یونیورسٹیز جیسی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو جو ہے آہ ریکمینڈیشن لیٹر ہیں دسمبر جیسے آپ 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 اپلائے کریں گے آپ کمینڈیز میں جنوری میں یا فیب میں تو وہ کہیں گے کہ آپ کے جو ریکمینڈیشن لیٹر آپ کے لیے وہ مسئلہ ہوگا ٹھیک ہو گیا محمد رزوان آہ 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 ٹرائی آہ ٹرائی فضول ہے کیونکہ چانس کرونا کی وجہ سے نہیں دے رہے آؤٹسائٹ چینہ والوں کے لیے آہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے فضول ہے تو پھر آپ آہ نہ کریں کیونکہ آہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا اور آہ کافی ساری یہ ہم نے کرونا کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ آ جائے گا جو پہلے جا رہے تو اسکالسپ جن کو میرے رہی تھی ان کے لیے تو وہ ایسے ہمیں ہم تو ہمیں تو جنت لگتی تھی وہ چائنا جنت لگتا تھا تو اب جو ہے یہ تھوڑا بہت ٹائم ہوتا رہتا ہے ڈیفکلٹیز ہیں لیکن یہ نہیں کہ آپ بالکل ہی وہ نالان ہو جائیں اس سے کہ بھئی یہ نہیں کرنا چاہیے یہ وہ آپ اپنے حساب سے اگر آپ کو لگتا ہے فضول ہے تو پھر فضول ہے نہ کریں آپ یہ آپ پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے باقی آپ دوسروں کو یہ نہ کہیں اور کہنا بھی نہیں چاہیے کسی کو کہ بھئی آپ نہ کریں جو چیز اگر ایک چیز میرے لیے اچھی ہے یا مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز دوسروں کے لیے بھی اچھی ہوگی تو میں وہ کروں میں وہ بتاؤں گا اور آپ کو بھی بتانا چاہیے اور ہر کوئی بتاتا بھی ہے میں اکیلا نہیں بتاتا تو اسی طرح اگر آپ کو لگتا ہے یہ فضول ہے تو پھر یہ آپ کی وہ ہو سکتی ہے مرضی اور آپ کی جو منشاہ ہو سکتی ہے لیکن کسی اور کی نہیں گوڑ لک آپ نے اپنا دیا ایک اگر آپ نے s PHX soir اس کے بعدällt ہے آئی این изم ورغو کے نام ضد غہآ ii lisem sandoor ke nama zaṭa to many professors آ 폭ینے شایểu منڈ کی ویڈی ہو گئی ہے آئی send email to many professors آئی ii send email to many professors آئی ایک ریپ دولار تو وسط بات پھرپورس۔ پی کیا ریپالی ویڈی آ سامرا میک作ری TCے وغیم سنج stereoke ایہی ایس آ شکري میک اپ ایس میں مل کریں اس طرح کچھ اچھا سا میسیج ریپلائی کریں تو وہ آپ کو رسپونس دیں گے لازمی نہیں کہ یہ ان ٹائم ہی ریپلائی دیا جائے اگر آپ نے دو دن لیٹ ریپلائی دیا ہو سکتا ہے دو تین چار دن یہ ہفتہ دو ہفتے لیٹ ریپلائی دیں ایک ریمینڈر دوبارہ بھیجیں آپ اگر ایک کے بعد نہ آیا پھر دوسرا بھیجیں پھر ایسے تیسرا بھیجیں کم از کم دو تین ریمینڈر بھیجیں انشاءاللہ ریپلائی دیں گے اس کے بعد دو تین قویسٹین ہیں وہ میں کور کر دیتا ہوں اس کے بعد جو ہے انڈ کرتے ہیں اریج خالد کا قویسٹین تھا سارے قویسٹین ہے کہ اگر کانسر دیں جس یونسٹی کا ایکسپٹس ریٹر ہے وہ اسی یونسٹی میں ہی اپلائی کرنے کا فائدہ ہے یا پھر کسی اور یونسٹی میں بھی ایکسپٹس ریٹر کو مینشن کریں جس یونسٹی کا ایکسپٹس ریٹر ہوگا اسی میں ہی اپلائی کریں کیونکہ وہ ایک ڈیزائر اور ایک ایک سپیسیفک پروفیسر میں دیا ہوتا ہے وہ پروفیسر اسی یونسٹی میں پڑھاتا ہے جس میں ایکسپٹس ریٹر ہے وہ اسی یونسٹی کے لیے ویلیڈ ہوگا کسی اور یونسٹی میں جس میں اپلائی کرنا چاہیں کہ آپ کو اس یونسٹی سے ایکسپٹس ریٹر حاصل کرنا ہوگا یا بغیر ایکسپٹس ریٹر کے اسی یونسٹی میں اپلائی کرنا ہوگا لیکن جو ایکسپٹس ریٹر ملا ہے جس یونیورسٹی سے ملا ہے آپ کو اسی یونیورسٹی میں ہی اپلائے کرنا ہوگا آشے خان کے قویشن تھا can I apply for PID I think یہ already ان کی scholarship لگی ہوئی ہے تو یہ یوکا scholarship کے لئے تو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ already پڑھ رہے ہیں لیکن ان کی شرطوں نے منشن کی ہوئی ہے یوکا آنسو والوں نے کہ اگر آپ کی already scholarship ہے آپ پڑھ رہے ہیں اور دوبارہ آپ apply کر رہیں گے ہم یونیورسٹی سے contact کر کے تو اس بارے میں آپ کو سوچنا پڑے گا فنوریز کا کوئیسن تھا کوئی environmental science کا student ہے I think environmental science میں آپ کو یونیورسٹی شان جو ہوتا ہوں یونیورسٹی میں try کریں اس میں environmental science میں نے خود ابلائے کیا تھا اس میں لیکن math student نہیں تھا لیکن وہ major کے حساب سے میں نے اسے میں تھوڑا بہت ابلائے کیا تھا اس میں آپ چیک کریں ہوگا environmental science اور south east university میں بھی I think ہے ایک آز اور university بھی ہے اس میں بھی ہے اس میں central south university میں شاید ہو ایک اور شنگائی کے نام سے ایک اسٹ چینائی یونیورسٹیف سائنس ان ٹکنالوجی ہے اس میں بھی دیکھیں جیویریا یونیورسٹیف پلیس سائیکالوجی پی ایڈی ایڈمیشن کے لیے گائیڈ کریں پرو پلیس یہ جو میں گائیڈ کر رہا ہوں یہ بتا رہا ہوں اور یہ جو سٹارٹ ہو رہی ہے یہ ایک سپیسیفک میجر کے لیے نہیں ہے یہ مختلف میجر کے لیے ہیں تو آپ اس میں اپنا میجر دیکھیں اگر آپ کا ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں میں مجھے پتا کرنا ہی پڑے گا کسی سی دوست ہے میں پوچھوں گا اگر کوئی انسر مجھے ملا تو انشاءاللہ میں آپ کو زور سے بتاؤں گا پاہی دکباد کا کوئیشن تھا میتھمیٹکس میں سکولوشیپ ہیں بلکل ہیں اگر آپ نے کرنی ہے اپلا ہے تو کافی ساری یونویسٹی ہیں ناورتھویسٹی یونویسٹی ہے اس کے بعد شنین یونویسٹی ہے اور بھی ہیں اس کے بعد ہے یوسیف بیلو میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک فارم جب آپ سینی سی ایسی کا آپ نے ابھی تو نہیں کیا ہوگا اگر جنہوں نے کیا اس کو پتا ہوگا آپ نے ایک فارم سب میٹ کیا ہے تو دوسرا دوسری اپلیکیشن کریٹ کرنے سے پہلے پہلے والا فارم ڈاؤنلوڈ کر لیں یہ فارم ڈاؤنلوڈ نہیں ہوگا تو یہ ان کا یہی مسئلہ ہے فرحان اجاز برادر پلیز سجیسٹ می سم یونویسٹیز بہت سی ایسی سکولوشیپ بہت سی یونویسٹیز آپ مجھے نیم نہیں یاد کے کون کون سی ہیں ایک آدھ زی جانگ یونسٹی اف سائنس ان ٹکنالوجی اور اس طرح تھی مجھے اب جس کا میجر نہیں ہے بائیو کمیسٹری نہیں بائیو وہ مائکرو بیالجی تھا ایک آدھ سٹوڈٹ تھا راشت سلطان احمد کا کوئشن تھا دیر برادر یہ جو یونویسٹی ویب سائٹ پہ لکھا ہوتا ہے پی ایڈی ٹیوٹر اور پی ایڈی سپروائزر تو میں کیا ڈیفرنس ہے مطلب کہ ایک ٹیوٹر ہے اور اس کو رائٹ نہیں کہ سٹوڈر کو ایکسپٹنس دینا صرف سپروائزر ہی دے سکتا ہے کانلی اس کا ذرا الیبرویٹ کر دیں ٹیوٹر پی ایڈی ٹیوٹر اور پی ایڈی سپروائزر تو یہ ان سب کو آلاؤ کرتے ہیں یہ آپ ان کو میلز کرتے رہے ہیں تو جو جن کے پاس ہوگی ایسیس یا جن کو اتھارٹی ہوگی انٹرنیشنل سورنز رکھنے کی جن کو اجازت ہوگی تو وہ پھر آپ کو بتا دیں گے ٹھیک ہو گیا تو آپ میلز سب کو کریں اس کے بعد ہے جی میں ایک ویڈیو اور بناوں گا انشاءاللہ باقی کوئشن رہ گئے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جاؤں بیاد رہ گیا اللہ حافظ